سب سے پہلے زخمیوں کو شفاہ خانے لے جاؤ دشمن ضرور ہیں لیکن انسان تو ہیں ترس منت کھاؤ مار ڈالو جب کلہ لے لیے ہیں تو ہمیں بھی مار ڈالو دشمن چاہے بہادر ہی کیوں نہ ہو ہم اس پر ہرگز ظلم نہیں کرتے ہم یہاں ظالموں کو سزا دینے آئے ہیں تم ہماری قید میں رہو گے عثمان صاحب آیا نکولا کو سزا دیں گے اب تم لوگ ہمارے قیدی ہو بگر جان لو کے اگر تم لوگوں نے ہم سے دشمنی نہ کی تو ہم بھی تمہارے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں گے لے جاؤ ان سب کو نکولا نے جان بچھایا ہوگا ہر کوئی موتات رہے یہ حکم جناب شاہ باش ورخان مجھے یقین ہے تم نے ضرور کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑا ہوگا پورے راستے کوئی سراغ نہیں ملا اب کیا کریں گے ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مل ہی جائیں گے میری بہن تم اتمنان رکھو ذرا انشاءاللہ اورحان کو بچا لیں گے انشاءاللہ بہن انشاءاللہ ملہون خاتون بالا خاتون ایسا لگتا ہے کہ رات یہاں گزاری ہے انہوں نے ہم اس سنت میں جائیں گے ہواتین یہاں بھی نشان موجود ہے شاید اس طرف گئے ہوں گے یعنی کہ دو حصہ میں بٹ گئے ہیں یہ ہو سکتا ہے ہمیں راستے سے بٹ کانا چاہتے ہیں آخر کون ہے یہ لوگ بالا یہ ساری میری ہی غلطی ہے ہولو فیرہ کو ایسے ہی سپائیوں کے حوالے کر دیا بہن یہ مت کہو ایسا ہو جائے گا کس نے سوچا تھا وہ لوگ بھیز بدلے ہوئے تھے تمہاری خلطی نہیں پتہ نہیں کہ یہ ظالم کیا کر ڈالے دونوں طرف دیکھنا ضروری ہے تو پھر چلیں دو حصہ میں بٹ جاتے ہیں درست کا حوالہ خاتون یہی بہتر ہوگا سپائیوں تم میرے ساتھ آؤ چلو بہنوں ہم یہاں سے چلیں گے پیدل جانا مشکل ہے گھوڑے چاہیے ہمیں گھوڑے چھوڑو ہمیں سب سے پہلے ان دونوں کو چھپانے کی جگہ تلاش کرنی ہوگی غار میں چلتے ہیں عثمان یہاں کے غاروں سے اچھی طرح واقف ہے نہیں جا سکتے ذرا آرام کر کے اس لاداری اس کے ٹھکانے پر چلتے ہیں پالو فیرہ تمہارے لیے وہ ہار بہت اہم تھا تو پھر میں تو وہ یادکار کے لیے چھوڑنا چاہتی تھی یقین تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گے بالکل تمہاری امانت میری امانت میں بھی تمہیں اپنی کچھ امانت دینا چاہتا ہوں اگر بچ گئے تو ضرور دینا بچ جائیں گے انشاءاللہ بابا اور والدہ بچا لیں گے ہمیں موسیقی موسیقی موسیقی